اسلام علیکم میں ہوں تہمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ شیورٹ رائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی زبردست اور چٹ پٹی سی گولہ کباب کی ریسپی آپ میری اس ریسپی کو فالو کیجئے گا ٹپس کا خیار رکھئے گا تو آپ کو باہر سے کباب منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ گھر پر بہت زبردست بازار سے کئی گناہ بہتر کباب تیار کر سکتے ہیں تو چلیں آئیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک کپ بیسن لے رہی ہوں اور اس کو پین میں ڈال کے ویڈاوٹ آئل ہم تھوڑا سا بھون لیں گے بیسن کو ہم میڈیم فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے بھون لیں گے آدھا کلو مٹن کا کیمہ ہے جسے ہم نے بہت باریک پسوہ لیا ہے چربی بھی اس میں انکلوڈ ہے کباب بنانے کے لیے کیمہ ہمیں باریک اور چربی کے ساتھ ہی چاہیے ہوتا ہے میڈیم سائز کا ایک پیاز لیا ہے اور اسے بلننگ جار میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے پیسٹ بنانے کے بعد جو اس میں پانی تھا یعنی کے جو موائسچر تھا وہ ہم نے اس کا سٹین کر لیا ہے سیم اسی ریسپی سے آپ ٹیکن کے بھی گولا کباب بنا سکتے ہیں لنڈ کر لیا تھا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کارن سٹورچ یا کارن فلور ون ٹیبل سپون زیرا پاورڈر اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون میدہ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون یہ بائنڈنگ ایجنٹ ہے اسے اس کی بائنڈنگ اچھی ہوگی ہری مرچوں کا پیسٹ ہے تقریباً ڈیٹ ٹیبل سپون ہے میرے پاس آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یوز کر سکتے ہیں اسے بھی میں نے بھریک پیسٹ بنا لیا ہے تمام چیزیں آپ بلنڈر جار میں ڈال کے اچھے سے اس کو پیچ سکتی ہیں دی ہے ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون دنیا یہاں پر تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب ہیں اور یہ ہے بھنا ہوا بیسن جو کہ ہم نے آپ کے سامنے بھنا ہے یہ ہمارے پاس ٹری ٹیبل سپون یہ بھی بائنڈنگ میں اچھی مدد کرے گا چاٹ مسالہ ہے ون ٹیبل سپون خشک تنیا پاورٹر ہے ون ٹیبل سپون اور آئل ہے ون ٹیبل سپون آئل سے اس کے اوپر بہت اچھی سی شائن آئے گی چلی پاورٹر اور چلی فریکس ہم نے لیے ون ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون حلدی پاورٹر ہے اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ اس بات کا حیاء رکھنا ہے کہ مکسن ہماری بہت اچھے سے ہونے چاہیے ہم ہاتھوں سے اس کو مکس کر لیں گے اگر آپ کے ہاتھوں پہ بیٹر چپک رہا ہے تو آپ ہاتھوں کو گریز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے ان تمام چیزوں کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد تقریباً ہم اس سے فیفٹی ٹو ٹوینٹی منٹ کے لیے ریشت دے دیں گے یہاں فیفٹی ٹو ٹوینٹی منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹر کیسا تیار ہوا ہے واؤ ماشاءاللہ الحمدللہ تو آپ دیکھیں اس کی کتنی اچھی سے بائیڈنگ ہو رہی ہے یہاں میرے پاس گولا کباب کی سٹکس ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہ ہوں تو آپ کوئی بھی سٹرائی یوز کر سکتے ہیں سپون کی مدد سے گولا کباب تیار کر سکتے ہیں ان کو میں نے گریز کر لیا ہے آئل میں تاکہ یہ بیٹر اس کے ساتھ چپکے نہیں اب ہم اپنے کباب کو گولا کباب کی شیپ دیتے ہوئے اچھے سے کباب تیار کر لیں گے آپ اپنے ہاتھ میں بیٹر رکھیں گے اور اس کا ایک پیڑا سا بنا لیں گے یعنی کہ گول اور پھر اس کو سٹک پر لگا کے آرام سے اوپر سے دبائیں گے تو جیسے چاہیں آپ اس کی شیپ بنا سکتے ہیں ایسے ہی ہاتھوں کی مدد سے ہم تمام گولا کباب تیار کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے گولا کباب بائنڈ ہوئے ہیں کوئی کریکش نہیں آ رہا ان پہ اور یہ ایزیلی بن رہے ہیں اس کے لئے کیمے کا کمپلیٹلی ٹرائے ہونا ضروری ہے اور جو چیزیں ہم نے بلینڈ کر کے ڈالی ہیں ان کا مویسٹر موو کرنا بہت ضروری ہے آپ پیاس کو بلینڈ کرنے کے بعد کسی چلنی کی مدد یا ململ کے کپڑے میں ڈال کے اچھے سے ہاتھوں سے پریس کریں گے تو اس کا تمام تر مویسٹر موو ہو جائے گا چھوٹی چھوٹے ٹپس ہوتی ہیں جن کا خیارہ کہ ہم اپنے ککنگ کو پرفیکٹ بنا سکتے ہیں تو چلیں آئیں ہم تیار کیے ہوئے کباب کو فرائے کرتے ہیں ہم نے پین میں آئل لیا تھا تقریباً فور ٹیبل سپون اور ہم نے ان کو شیلو فرائے کرنا ہے دیپ فرائے نہیں کریں گے آئل میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو کچھ تیز سیٹ ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اب ہم ان زبدست سے گولہ کباب کو کور کر کے ایک سے دو منٹ کے لئے دم پر رکھیں گے اب ہم جھکن اٹھا کر چیک کریں گے واو زبدست بہت زبدست خوشبو آ رہی ہے تمام کباب کی ہم سائٹ چینج کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زبدست کلر کے ساتھ یہ تیار ہو رہے ہیں اب ہم اس کو ایک مطبع پھر اس کی دوسری سائٹ دم پر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولہ کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے سیم اسی پروسس کے ساتھ باقی کے گولہ کباب بھی ہم شیلو فرائی کر لیں گے کباب کو آئل میں ڈالنے کے بعد تقریبا ہم ایک میلڈ تک ان کو فرائی ہونے دیں گے اس کے بعد ہم ان کی سائٹ چینج کریں گے اگر فوراں ہم ان کے ساتھ چیڑ کھانی کریں گے تو کباب ہمارے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اور ان پر کریکش آئیں گے کباب کو دم پر رکھنے سے کیمہ اچھے سے گل جاتا ہے اور بہت زبادہ سی خسدو آتی ہے کباب کو پین میں ڈالتے ہوئے ہم اس کا فلیم ہائی رکھیں گے اور آئل میں ڈالنے کے بعد ہم اس کا فلیم میڈیم ٹو لو کر دیں گے بہت احتیاط سے ہم کباب کی سائٹ چینج کریں گے تو ویورز جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے چھوٹی چھوٹی ٹوٹس کا خیار رکھتے ہوئے گولہ کباب اپنے گھر پر ٹرائے کیے بہت زبدس کباب تیار ہوئے ان کا ٹیکسچر ان کی لک دیکھیں آپ اب میں آپ کو انہیں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جی تو یہ زبدس سے گولہ کباب دیکھ کے آپ کے موں میں پانی تو ضرور آیا ہوگا تو اپنی کریونگز کو ختم کرنے کے لئے آپ بھی اپنے کچھر میں جائیں یہ گولہ کباب ٹرائے کریں اپنی فیملی کو کھلائیں اور سب سے داد وصول کریں تو چلے آئیں آپ میرے ساتھ ہم ان گولہ کباب کو ٹرائے کرتے ہیں ان کا ٹیسٹ چک کرتے ہیں توڑنے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندر تک بہت اچھے سے کک ہوئے ہیں ہری چٹنی کے ساتھ اگر آپ ان کو سرک کریں گے تو اس کا مزہ دوبالہ ہو جائے گا واو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبدست سے گولہ کباب ہمارے تیار ہوئے لا جواب ٹیکسچر اور بےمسال ذائقے کے ساتھ تیار کیے جانے والے یہ گولہ کباب آپ بھی اپنے گھر پر ٹرائے کیجئے اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کیجئے گا اور پہلا ایکن دبانا مت پولیے گا اس سے میرے آنی والی ہر نیو ریسپی کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نیو ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ